اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل کلین اٹس سکت گرم کر لیا ہے تو اگر گرم نہیں ہوگا اور گھی تو آپ کی فش چپک جائے گی تیل آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنا ہے کہ کتنی آپ کے پاس فش ہے پر اگر کم پڑ بھی جائے تو آپ بعد میں ڈال سکتے ہیں اب جب سخت گرم ہو جائے نا یہ سخت گرم تو آپ نے آنچ جو ہے وہ سلو کر لینی ہے تاکہ آپ کو چھینٹے نہ لگیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا پارٹ گھی پہ ڈالنا ہے اس طرح پہ بلیک چھینٹے والا نہیں یہ اس طرح والا یہ آپ ڈال لیں گے فش ساری جتنی بھی آپ کے پاس ہوگی اس پہ آپ کو زیادہ چیزوں کی ضرورتی نہیں ہے ایک دو مسالہ ڈال کے فش ریڈی اس کو تھوڑی دیل اسی طرح پکنے دیں گے تاکہ نیچے سے براؤن ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے بیچ میں ہم اس کو چیک کریں گے کہ براؤن ہونا شروع ہوا ہے یہ دیکھیں براؤن ہونا شروع ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے یہاں پہ دیکھیں براؤن ہو گئی ہے ہم نے اتنا اتنا براؤن کر لینا ہے اس کو ایک سائٹ سے اس طرح سے آپ اسی سائٹ چینج کر دیں گے اس نے آپ کو دیکھیں یہاں پیارا کلیر آیا ہے یہسان پہ ہو جائے یہیزی اس کی پیش پراہ ہے بھائی اسے پیش پرائے یا چیزیں گی اسے پیش پرائے اس کے اوپر ہم مسائلے ڈالیں گے سرپ اور سرپ نمک نمک ڈالیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے تھوڑا سا بلکل کیونکہ نمک ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھے رکھا ہے یہ اس طرح سے نمک ڈال لیں گے صحیح تھوڑا سا اس کے علاوہ دھنیا سوکھا دھنیا گھر کا پسا ہوا یہ اس طرح سے پورا فل کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہاتھ سے ہی لگانا ہے آپ نے چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں بھٹ اس طرح سے کر کے لگا لینا ہے سارا کمالی دھنیا اور فش کا ہے فش بھائی فریش ہونی چاہیے یہ دماغ میں رکھ لیں فریش مطلب کہ تازی تازی آپ نے لاکے فریز کی ہو رکھی ہوئی سمیل والی نے دکان پر جو پڑی ہوئی ہوتی ہے سمیل والی مرچ اٹھا ہے ایک ہے اب ہم نے یہاں پہ لگا لیا بھنیا لگا لیا اب ہم مرچی لگائیں گے جتنی آپ کھاتے ہو بہت ہی جوسی سا جوسی جوسی ہماری فش بنتی ہے یمی کیونکہ ہم اب اس کو اسٹیم پہ رکھ دیں گے مسالہ لگا کے مسالہ لگا لیا ہے ہم نے اس کو ہم اس طرح سے ڈھکن لگا کے بلکل سلو فلم پہ پکانا ہے آپ نے فش ریڈی ہو گئی ہے سلو آنچ پہ بنانے کے بعد میں نے اس کو تیز آنچ پہ تھوڑا سا پکایا ہے جس کی وجہ سے اس کا چھلکا بھی دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے کرسپی کرسپی آپ یہ کھا سکتے ہیں بلکل چھلکا بھی اس کا بہت ہی یمی اور اس میں بلکل بھی سمیل نہیں ہے بہت مزیدار فش ابھی اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ہماری کرسپی فرائیڈ فش ریڈی ہو گئی ہے اس کو وائٹ رائز کے ساتھ کھائیں یا روٹی کے ساتھ آپ کی مرضی ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ فرائیڈ آلو بناتی ہوں اگر آپ نے بنانا سیکھنے ہیں سمپل ایس بہت ہی سمپل ایس فش کی طرح ہی تو اس کی ریسپی میں دے دوں گی آپ بنا سکتے ہیں سمپل فرائیڈ رائز روٹی کسی کے ساتھ بھی کھا لیں اور اگر آپ نے صرف اور صرف فش کھانی ہے روٹی کسی کے ساتھ بھی نہیں تو آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی یمی اور کرسپی بنتی ہے جس ساس کے ساتھ کھا لیں تینکیو سو مچ فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ